بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام کشمیر میکزین میں ہوں یاسر رحمان آج کی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے شہدائی جمعوں کے حوالے سے چھے نومبر کو شہدائی جمعوں کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو میسیکر جو جینوسائٹ انڈیا نے ڈے ون سے پلان کیا تھا کشمیریوں کے لیے جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اس کا آغاز انہوں نے جمعوں سے کیا اور ایسی بربریت ایسی صفاقی جو آج تک چشم فلک نے شاید اس طرح سے نہ دیکھی ہو جو وہاں پہ ڈھائی گئی کشمیریوں کو چن چن کر جس طرح سے الگ کیا گیا ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر آہ انہیں اگسٹریڈیم میسر تھا گراؤن میسر تھا انہیں گھروں سے باہر نکالا گیا اور یہ لالچ دی گئی کہ آپ کو ہم سیالکورٹ کے راستے پاکستان سیف ایگزٹ آہ دیں گے آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں خواتین کے ساتھ جس طرح سے درندگی کی گئی بچوں کو جس طرح سے انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بزرگوں کو ان کی جو بیتوکیری کی گئی وہ اپنی مثال آپ ہے اور کس نے کی یہ اس وقت تین ایسے فورسز تھیں جو وہاں پہ موجود تھیں جو یہ کر رہی تھی پہلی وہ ڈوگرا فوج ہری سنگھ کی وہ فوج جو کہ بپری ہوئی تھی جسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ریاست کا جو علاقہ ہے اس کے ہاتھ سے یہ تیل کی طرح فسل رہا ہے اسے کیسے روکا جائے دوسرے وہ آر ایسے کے گنڈے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ صرف اور صرف ہندو رہ سکتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ ملیچ ہیں یہاں پہ نہیں رہ سکتے یہ آوٹسائیڈرز ہیں ان کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں اور تیسری انڈین آرمی جو کہ اس پورے اس جینو سائٹ کو جو پلان کرنے کے اندر شامل تھی یہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ جی کہ دو سے پانچ لاکھ لوگ جو ہیں انہیں قتل کیا گیا تقریبا پانچ سے سات لاکھ جو لوگ ہیں انہیں مجبورا نقل مکانی کی گئی جینو سائٹ کے خوف سے انہوں نے کی اور تقریبا اس علاقے میں جمہو کے اندر جو ہے وہ پینسٹ سے ستر فیصد جو ہے مسلمانوں کی اس وقت آبادی تھی جب یہ جینو سائٹ نہیں ہوا تھا لیکن آبادی کا تناسب کو تبدیل کر کے آج ہندو وہاں مجورٹی میں ہیں اور مسلمان وہاں پہ مانورٹی میں ہیں یہ کچھ حاصل کیا انڈیا نے اس پر ذرا بات کریں گے کہ آج جب اتنا وقت ہو چکا ہے پچھتر چھتر برس ہو گئے اس سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے آج تک ان فیملیز کو انصاف نہیں مل سکا یہ جو جینو سائٹ ہوا اس کا ذکر اس طرح سے انٹرنیشنل فارمز کے اوپر نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو جینو سائٹ کا پروسس انڈیا نے چھے نومبر انیس سو سنتالیس کو شروع کیا تھا کیا وہ آج تک جاری ہے یا رک چکا ہے اس پر بات کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو دورے میار ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی بڑے زبردست پینل نے سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے تعرف کروا دیتے ہیں بیریسٹر سندس ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں زبردست لیگل مائنڈ ہیں بریسٹر صاحبہ اور ان کا جمعو کے اس سانحے کے ساتھ ایک تعلق بھی منتا ہے وہ بھی ان سے ہم سنیں گے ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر حوریت رہنما ہے ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منصور عبدالباری صاحب آپ انیلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ منصور صاحب اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں تقسیم ہند کے موقع پر ایوارٹ کے فارمولے کی روشنی میں جمعو کے مسلمان بھی پاکستان کی طرف حجرت کے لیے روانہ ہوئے یہ چھے نومبر انیس سو سنتالیس کا دن تھا یہ دن کشمیریوں کی تاریخ کا وہ صحت ترین دن ہے جب ڈوگرا فوج اور ہندو بلوائیوں نے لاکھوں نہتے کشمیری مسلمانوں کے پر امن قافلے پر جو عورتوں بچوں اور بڑھوں پر مشتمل تھا من میں ارمانوں کے دیب چلائے اور آنکھوں میں ایک خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے مقبوضہ کشمیر سے حجرت کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا ان کشمیری مہاجرین کی تعداد پانچ لاکھ سے زائد تھی ان بے گناہ کشمیری مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد شہدہ کے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اس دن دہشتگرد بھارت اور ڈوگرا فوج نے وحشیانہ طور پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جمعو کے ان مظلوم شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان سمیت آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال چھے نومبر کو یوم شہدہ جمعو کے طور پر مناتے ہیں یہ وہ تاریخ دن ہے جب قابس مہراجہ جمعو کشمیر اور ہندو انتہا پسند تنظیم کی مشترکہ منصوبہ بندی سے سامبہ کے جنگلات کشمیریوں کی مقتلگاہ بنے اور لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا یوں تو کشمیر پر بھارتی مظالم کی داستان بہت طویل ہے مقبوضہ وادی میں غاصب بھارتی فورسز کی جانب سے مظلوم کشمیری مسلمانوں پر وحشیانہ اور صفاکانہ تشدد قتل و غارتگری نسل کشی روٹ مار ریاستی دہشتگردی اروج پر ہے اور آج ہم شہدہ جمعو کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر سوئے ہوئے عالمی ضمیر کو جگانا ہے جی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی میں اس میں آپ کو شامل کروں گا بیریسٹر سندس ملک صاحبہ آپ کی اپنی سٹوری کیا ہے آپ اپنے آپ کو جو ریلیٹ کر رہی تھی ہم جو بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جمعو کے ساتھ آپ کی جو بزرگ ریلیٹ کرتے ہیں کتنا وحشتناک یہ سانیہ تھا ان کے لیے پہلے تو یاسر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس سانے کو زندہ رکھنے کی ایک طفع پھر کوشش کی ہے جو کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ ہم بھی کچھ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس سانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا اپنے بڑوں سے میرے اپنے دادا جان جمعو مسیکر کے سوائیوز میں ہیں میری اپنی دادی میرے اپنے تایا یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو درا کے دھمکا کے ان کے سامنے لاشیں بچھا کے مجبور کیا گیا تھا کہ آپ اپنے علاقے سے نقل مکانی کر کے پاکستان کی طرف سے رہے ہیں اس کے اسکیپ وہ پانچ نومبر وہ بتاتے تھے کہ اس کی رات کو وہ جانا نہیں چاہتے تھے وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن جب یہ ایک بات سمجھ آ گئی میرے تایا اس وقت آٹھ کے نو مہینے کے تھے گود میں آپ کے بچہ ہو ساتھ آپ کی بیوی ہو تو کوئی بھی انسان شاید اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میں ان کو کسی طرح بچا لوں جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے لئے رسطہ بند کر دیا گیا اردگرد فوج تھی جس طرح آپ نے بتایا اسٹیڈیم میں لوگوں کو کٹھا کیا گیا ان کو وہاں پہ کٹھا کیا گیا مارنے کے لئے اور ان میں سے جو چند بچ کے نکل آئے وہ چند ان میں میرے دادا جانتے اور یہ کہانی میرے اندر اس لئے بس گئی ہے کیونکہ ہم آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم وادی کشمیر کی بہت دفعہ بات کرتے ہیں لیکن جہاں تک جمعوں کے لوگوں کی بات ہے وہاں کے جو مسلمان تھے جن کو جو ای تنک ساؤتیست ایشیا میں بات کی نہیں جاتی ہم پندت جینوسائیڈ سن لیتے ہیں ہم اور اس طرح کی کہانیاں سن لیتے ہیں لیکن جو ایکچول اقوامی متحدہ کے قوانین کے اندر بھی جو ایکچول ڈسپلیسمنٹ آف میسیز ہے وہ جمعوں کے لوگوں نے برداشت کی اور جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ بھارت اور ان کی جو ہندوتوہ آئیڈیالوجی ہے یہ جو بھگوہ ٹیررزم ہے یہ آج کے دور میں اگر کوئی اس لینس سے دیکھے کہ یہ وہی ہو رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے یہ ہمارے ساتھ انیس سو سنتالیس میں ہوا تھا جبکہ انہوں نے ہمیں ڈرا کے دھمکا کے یا اپنا جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا یا ہم لوگوں کو ختم کر دیا تھا تو آج بھی اسرائیل انہیں ازائم پر کام کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ غزہ کے لوگ ویس بینک کے لوگ یا تو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے ایجیپٹ سیریہ کہیں چلے جائیں اور یا ہم ان کو ختم کر دیا تو آئی تینک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی قابضانہ فوج اور وہ وہ فوج جو کہ مذہبی ازائم کے اوپر چل رہی ہو جب ان کا مذہب یہ کہتا ہو کہ ہم وہاں پہ ایک مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے چاہے وہ زائنسٹ ہوں یا وہ ہندوتوہ والے ہوں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ آج بھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں یقین ان آپ کی انکھوں میں جو نمی ہے وہ سارے عقے اور سانے کو جو ہے وہ ریپیٹ بھی کریں میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا ہاری سنگھ انڈین فوج اور آر ایس ایس ان کا گٹ چوڑ تھا کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے دو مقاصد تھے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کیونکہ لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کو پاکستان بیجا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسی اٹیچمنٹ تھی لوگوں کی جس کی بنیاد پہ لوگ جمع ہو گئے یہ سیم چیز ہے جیسے ہٹلر نے لوگوں کو جب کمسنٹریشن کیمپس میں بلایا ان کو بھی ایک لالش دیا گیا تھا کیونکہ وہ بکرے ہوئے تھے شاید ہم جمع ہوں گے ہمارے ساتھ کوئی فیسلیٹی اور پھر گیس چیمبر اس میں ڈال کر ان کو ختم کیا گیا لیکن وہ ہالو کاسٹ کہتا ہے کشمیری جو یہ سوتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہالو کاسٹ ہے یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ ی بڑی فلمیں بنی ہے بریو ہارٹس کے نام سے یہ بڑے جو زیانسٹس کے ساتھ جو اس وقت ہوا لیکن کشمیر پہ اس کو یہ بلکل نیگلکٹ کیا گیا کوئی اس کو آپ کیونکہ شکر ہے کہ چلے یہ کشمیری نے اپنے خون سے اب ان دنوں کو واپس یاد دلایا جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے ایک مقصد ہے دوسرا یہ مقصد تھا کہ ڈیموگرائپک کمپوزشن جو ہے کیونکہ جمعو میجارٹی سیٹ تھی کسی نہ کسی طریقے اس کو مینورٹی میں چاہی جو ایک اور مقص تھا کیونکہ دیکھیں اس وقت تہندوستان پارٹیشن ہو رہا تھا اور یہ ان کے ڈیزائن تھا کہ ہم نے مقبوزہ کشمیر کو اوکیپائی کرنا ہے اور اس کے لئے تو ماحول بھی فراہم کرنا تھا جیسے آپ فلسطینیوں کو جب آپ اوپر سے بباری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نکل جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سائٹالوجی کے لیے بھی پریشن ہو آتے ہیں اور نکلنے کے لئے بھی مجبور کرتے ہیں سیم یہ تھا کہ اس کے فوراں بعد آپ دیکھیں پانچ دن پہلے جو ہوا اس کے بعد اس کے بعد یہ پانچ دن پہلے جو اوکیپیشن ہوا ہے اس کے بعد جو فوجی ہوتا ہے یہ آپ نے ذہنی طور لوگوں کو کھوپ میں مبتلا کیا ہے کہ اس کے اقلاب آپ رزیسٹ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود مقبوزہ کشمیر ستائیس اکتوبر کو ان کی فوجیں اترتی ہیں اور پانچ سے آن ورڈ نومبر میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے یہ ستائیس اکتوبر کے ساتھ ساتھ ہی یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے باوجود میں مقبوزہ کشمیر میں رزیسٹ ہوتی ہے that is the reason which compelled to جوالل نیرو ٹیک دی میٹر ٹو دی یونیٹی نیشن ادر وائز مجھے بتائیں جب اس نے اکیپیشن کیا تھا اس کی مجموری کیا بنتی تھی ویان جانے کی کیونکہ وہ نوئنگ دی فیکٹ کہ لوگوں نے کہ یہاں کی کشمیری اس بات کو جان چکے ہیں کہ جمعو والا کے ساتھ جاتے ہو رہی ہیں اس کو ماننے کے لی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو انہوں نے دونوں فرنٹوں پر ایک طرف سے اس کو یونیٹی نیشن لے گئے ڈائیوٹ اٹنشن کر دیا ادھر سے مساکر جو ہے اس کو کنٹینیو کیا دو سائڈوں سے ایک کھیلتے رہے اور اس کے بعد یہ مساکر تب سے آج تک بدستور جا رہی ہے لیکن اس دن جو مساکر تھا اس کے کوئی قانون اس کو سپورٹ نہیں کرتا آج یہ لیگل ہے کشمیر میں آپ نے جب لاوز اپلائی کیے ہیں آج قوانین بنائے ہیں اب آپ آج کے مساکر کو ہر قانون سے جسٹیپی کرتے ہیں میں لاوز کی طرف بھی آتا ہوں کہ سنس آپ کو لیٹرز کی اوپر آتھارٹی ہے آپ کی میں آپ کو شامل کروں گا اس کے اندر منصور صاحب دنیا اس پر کیوں خاموش ہے ہولوکاست تو نائٹین لیٹ تھرٹیز اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہوا تو آج تک وہ ہولوکاست کی ہمیں آواز آ رہی ہے یورپ میں جو ہوا وہ غلط ہوا ہم اس کو صحیح نہیں کہتے لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا آردے لیسر ہیومن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسر سے یہ جو آپ نے بات کی کہ دنیا کیوں خاموش ہے اس پر ہم میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں جتنی بھی دنیا ہے اس کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے جو اکنومک بینیفٹس ہیں وہ کس طرف ہیں اور اس بینیفٹ کے پیچھے لگ کے کیونکہ سوا عرب کی آبادی ہے انڈیا کی اور اس کو وہ اکنومک حب بھی مانتے ہیں اور یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لیکن لیکن میرا سوال یہ ہے دیکھیں یہ تو یہ جو اپننگ آپ اف اکانومی ہوئی یہ تو من مہن سنگھ نے اپنے ٹائم میں کی نا اس سے پہلے تو انڈیا کلوز تھا دنیا کو انڈیا کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا تو یہ تو واقعہ ہوتا ہے سات چھے نومبر انیس سو سنتالیس کا تو اس وقت سے لے کے اور دو ہزار تک جب تک انڈیا اوپن اپ نہیں ہوا تھا اس پہ کیوں اتنی خام ہو یونائٹ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل او آئی سی کانٹیکٹ باقی اس میں دیکھیں کہ یونائٹی نیشن کا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیمن میں یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی قرار دائی پھر نائنٹین فورٹی ایٹ میں بھی گئیں لیکن ڈبل سٹینڈرڈ ہے یونائٹی نیشن کا جتنے بھی مسلم کانفلکٹس ہیں فلسطین کا بھی بہت اوڈ کانفلکٹ ہے اور یہ کشمیر کا بھی کشمیر کانفلکٹ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو جمعو کا جنوسائیڈ ہوا ہے اس میں بنیادی طور پہ جو اتنی تعداد میں لوگ پانچ لاکھ لوگوں کو مار دیا انہوں نے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کس طریقے سے یہ فلسطین کانفلکٹ میں ایک دم ایک طرف ہے اور جو مظلوم ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو مسکر ہوا تقریباً ڈھائی لاکھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں پانچ لاکھ اور یہ ویدن ٹو ویکس ہوا انیس سو سنتالیس کے یہ جو تھے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ ایک سو تئیس جو ویلج تھے سراؤنڈنگ اس کے اور ان کے اندر جتنی بھی آبادی تھی وہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک امید پر جمع ہوئے تھے کہ ہمیں یہ لے کے جائیں گے اور مائی گریٹ کریں گے اور پھر اس میں بتایا کہ ساٹھ سے زیادہ بسوں میں ان کو لوڈ کیا گیا اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا جس پر ان کی جینو سائیڈنگ اس طرح شروع ہوئی کہ لوگوں کو پہلے ان سے ان کے جو جیب خارج تھا وہ لے لیا گیا پھر قیمتی چیزیں اور اس کے بعد پھر ایسا قتل عام شروع ہوا اور اتنا بورا قتل عام ہوا جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی اب اقوام عالم کی خاموشی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹی نیشن کا جو کردار ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ٹل ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تک اس میں جب بھی ہم تو یہ ہی کہیں کہ جب بھی کوئی مسلم اکثریت والے معاملات وہ استعمور کر دیتے ہیں ساؤ سوڈان کر دیتے ہیں لیکن کشمیر کا اشفتین کا نہیں بیشتر صاحبہ میں آپ کی طرف یہ کتنا بڑا لیگل کیس منتا ہے یہ تو بہت ماسیف ڈیول کے اوپر انڈیا آرمی کے اوپر یہ اس وقت کی ڈوگرہ فوج کے اوپر اور رس ایس کے اوپر جو آج پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے وشوہ ہندو پریشت کی شکل کے اندر ودیہ بھارتی کی شکل کے اندر اور باقی معاملات کے اندر جو جنو سائیڈ ہوتی اس کی کوئی سٹیچو آف لیمیٹیشنز نہیں ہوتی اور جو پرپیٹریٹرز ہیں وہ یا تو ہم کہیں کہ وہ اب ختم ہو گئے ہیں آر ایس ایس آج بھی آپریٹ بھی کر رہی ہے کام بھی کر رہی ہے پہلے سے بڑے بیمانے پر کر رہی ہے بلکل انڈیا اوکیپیشنل فورسز آر ویری مچ ان بزنس سٹل تو ہمارے پاس کیس بھی ہے ہمارے پاس گواہ بھی ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ نے جو پہلے سوال کیا برکی صاحب سے اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ کیوں آج تک ہم اس کو اتنی اچھی طرح سے نہیں اقوام عالم میں کر سکے آپ نے کہا اس کو پلیٹ نہیں کر سکے اس میں فیلئر آنسٹلی سپیکنگ ایل بیری آنسٹ بکوز ایٹس پرسنل ٹو می اٹس مائی پرسنل فیلئر میں ان کی اولاد ہوں میں ان کا خون ہوں جن کا خون بہایا گیا تھا اور اگر ہم جیسے لوگ مجھ جیسے لوگ جو جوان بھی ہیں جن کے پاس علم بھی ہے جو جانتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اگر ہم لوگ اپنے کیس کو لوگوں کے سامنے پلیٹ نہیں کر سکتے پریزنٹ نہیں کر سکتے آرگیو نہیں کر سکتے تو اگر ہم اپنے لوگوں کو آج تک رو رہے ہیں لیکن اس رونے کو کوئی سننے کو تیار نہیں یہ جب تک رونے کی آوازیں چیخ پکار میں نہیں بدلیں گی جب تک ہم اس معاملے کو بار 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 دنیا کو یاد نہیں کرائیں گے کہ ہم بھی تھے ہم بھی ہیں اور ہم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پوسٹ رومیٹک سٹریس ہے this has led through generations 75 سال کا پوسٹ رومیٹک سٹریس ہے جو میرے اندر بھی ہے جو میرے دادا جان کے اندر بھی تھا جو میرے والد صاحب کے اندر بھی ہے اور ہم لوگوں کی انہوں نے پورے خاندانوں کو اس طرح اندر سے ختم کیا کہ ہمیں آج بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہندوستان صرف اور صرف ہمارے لیے ایک غازبانہ قاتل ہے تو جب مجھے کوئی اس کے علاوہ بھی کہتا ہے کہ ہندوستان کے لیے مجھے کوئی محبت یا کوئی نرمی نہیں محسوس ہوتی تو مجھے صرف اپنے لوگوں کا ہاتھوں کا خون نظر آتا ہے موڈی کے ہاتھوں پر جو آج جس حوصلے جو حوصلہ ملا ہے ایڈیٹ فورسز کو آر ایس ایس کو کہ وہ ویلی کے اندر بھی جنوسائٹ کرے وہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرے وہ خواتین کے ساتھ بھی ان کو ہاف ویڈو بنا دے وہ استماعی قبریں بھی جو ہے ان کو عباد کرنا شروع کر دے اس جو سارا سلسلہ ہے یہ حوصلہ ان کو اچھے نومبر انیس سو سنتالیس پر ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے دیکھیں چھے نومبر کو جو ہوا ہے نا دیکھیں دیرور ایک ڈیسپشن تھا انڈیا کی طرف سے جب چھے نومبر کو یہ مساکر ہوا اس کے بعد جب یونائٹی نیشن چلا گیا تو وہ ایک ٹرپ تھا پاکستان کے لئے اور کشمیلیوں کے لئے ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ یونائٹی نیشن گیا ہے یہ مسلے کا حل ہوگا اب ایکوائیں متحدہ کی قراردادی آگئی مسلہ حل ہوگا اور آفٹر ڈیسپشن تھا انڈیا کی طرف سے انفرچنیٹلی جس ٹرپ میں ہم آگئے ہیں اور ہم نے اس وقت اس کے اخلاب کروائی نہیں کی جیسے یہ سندر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہیومرالیس وائلیشن کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ آج جرم ہوا ہے تو وقت کے ساتھ یہ مر جائے گا کہ یہ مسلے کی ضروری ہے جرم ہوا ہے اس کو آج بھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس فورمز ہیں بلکہ میں کہا ہوں کہ ہمیں ایکٹویٹی یونیورسل جردیشن جو ہے ہم نے رجسٹر ایف آئرزی بھی دیفرن کانٹریز یہ اگر برطانیہ میں ہے وہاں پہ جائے آج بھی وہاں ایف آئر درج کروائے دیکھیں لاو بلٹک سکورس یہ تو چل پڑے گا یہ جہاں تک بات ہی دیکھیں اس کا تصلہ کشمیر میں ہندوستان نے دیا ہے ایڈاپٹی ڈرو پرانک سٹریڈیی نمبر ایک کشمیریوں کو مارو ختم کرو کیونک وہ جانتے ہیں حقیقت ارادیت زندہ انسانوں کا حق ہے جب لوگوں کو مارے گیا تو خبروں سے حقیقت ارادیت کے لئے نہیں آئیں گے سیکنڈ ان کا ہے کہ یہاں کی آبادی کا تناسب چینج کرو چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ جاب انہوں نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے جب وہ چالیس پچاس لاکھ آئیں گے تو ان کا کامپرومائز ہو گیا ہے یہ ہمارے لئے جو اس وقت میجر کنسرن ہے کہ ڈیمو گرافی چینج دیکھیں جنہوں نے شہید ہونا تو وہ تو ہو گئے ہمارے پاس ایک ہونا اس وقت چاہے کہ سسٹیننس اپ دے مومنٹ ہمارا جو بیس لائن ہونی چاہے پریزرویشن اپ دے رسورس ہمارے پاس جو ہے وہ کشمیری اس کو مینیمم ہمارا جو اس وقت شہید ہوتا ہے اس کو ہم نے کم کرنا چاہے انٹرناشنل جو کمیونیٹی جو ہے اس کو ہم نے اس وقت جگڑنا ہے کہ جو کشمیری مر رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت اکاونٹ بھی کسی نوازہ ہو رہا ہے آپ بھی جنواز سے ہو کر آئے ہیں آپ کی وہاں بھی انٹریکشن بھی ہوئی ہے ورلڈ ایمو رائٹس ایکٹیو بیس سے اور ارگنیزیشن سے ان کو کتنا پتا ہے اس اسیشو کے بارے میں خاص طور پر اگر ہم جمہوں کے حوالے سے اور اتنے بڑے مسیکر کے حوالے سے کیونکہ یوزیلی ہم جنوری نائنٹین ایٹی نائن سے اپنا ڈیٹھ ٹول جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وارو بتا رہے ہوتے ہیں وائی نوٹ ٹو سٹارٹ ایٹ فرم سکس آف نومبر سر میں آپ کو یہ بتاؤں گا دنیا یہ جانتی ہے اس وقت بھی جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمی تین نکولئر پاورز میں پھسا ہوا ہے چینہ پاکستانہ اور انڈیا یہ دنیا کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت سیچویشن ٹرگر ہو سکتی ہے اور میں یہ آپ کو وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہے دوہزار چوبیس میں جو موڈی کو اس کو ڈیفنیٹلی وہ سیچویشن کو ٹرگر کرے گا یاسین ملک صاحب جس کا انہوں نے ڈیف پینلٹی کے لئے انہوں نے اپیل کی ہے ان پریٹی شور کہ وہ ڈیف پینلٹی بھی کروائیں گے اس کے بعد وہ فالس فلائگ آپریشن بھی کریں گے اور اس کے بعد اس نے الیکشن بھی جیتنا ہے کیونکہ on the basis of hate کیونکہ میں آپ کو کہوں گا ہندوستان اگر متعد ہے وہ نفرت کی بنیاد پر ہے کیونکہ ورنہ دس پندرہ لوگ فوج کسی ڈیڑھ عربہ کی آبادی کو متعد نہیں رکھ سکتا ہے ان کا جناب one point agenda ہے کہ کشمیریوں سے نفرت جو ہے نا یہ زیادہ بکھتا ہے ان کا جیسے ہندو تاکہ سامنے اس perspective کو جب تک آپ دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے تب تک میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دنیا میں جو ہے سارے لوگ بالکل اندے نہیں ہیں آپ کے پاس اگر دنیا میں ایک سا بیانے تریانے ملک ہے آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں جو شاید آپ کی بات بھی سنتے ہیں جو یو این میں ایک resolution بھی table کریں گے irrespective کی یہ پاس ہوتا ہے لیکن ایک political discourse سے شروع ہو رہی ہے اسے ہم کیسے highlight کریں جی دنیا کے اندر یہ اتنا بڑا massacre ہوا پانس لاکھ انسان تھے کوئی جانور نہیں تھے کوئی lesser human نہیں تھے مخلوق تھے وہ اشرف المخلوقات تھے جن کو قتل کر دیا گیا بچے تھے عورتیں تھی بڑے تھے جوان تھے مرد تھے اور اس سارے تھے اس کو کیسے highlight کیا جائے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ جب ہم کشمیر کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب سے یہ انیس سو اکتیس سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ اس قسم کے massacre بڑھتے گئے بلکل یہ اس میں شروع میں ہزار شہید ہوا پھر دو ہزار پھر کرتے کرتے اور پھر یہ جو چھے نومبر کا محس کرتا پانچ لاکھ جو ازاد ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں اب یہاں پر دو چیزیں میں نے کہا جیسے ایک یہ تو دنیا کے ساتھ ہماری جو شیئرنگ ہے یا لابنگ ہے مسئلہ کشمیر کی حوالے سے وہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہے یونائٹیڈ نیشن ہے سکورٹی کونسل ہے جی ٹوینٹی ہیں جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ اس وقت ترقی آفتہ کہلاتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ انٹریکشن اور یہ خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا ایک سٹانس ہی ہونا چاہیے کہ کشمیر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ تجارت کا ایک وہ حب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر امن ہوگا تو یہ چیزیں بھی چلیں گی اس کے لئے لابنگ کی ضرورت ہے اور خصوصاً جو ہمارے لابنگ میں یہ کیس جو ہے یہ سرفس ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ایشو ہیومن رائٹس کا ہے کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے پوائنٹ آگیا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے بیریسٹر سندس ملک صاحبہ کا ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب کا اور منصور عبدالباری صاحب کا تینوں مہمانوں نے آج موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یقیناً دنیا کے لئے یہ آئے اپنر ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی اگر بھارتی غنڈے آر ایس ایس کے ہوں یا انڈیا نارمی کے ہوں یا آزاد گھوم رہے ہیں تو دنیا واقعی آزاد نہیں ہے پروگرام کشمیر میکزین سے اتنا ہی آثر احمد کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی